میں آپ کو یہ سفر مبارک بھی بتا دوں جو ہماری عادت ہے ہم رسول پاک کا شجر پاک بھی تلاوت کرتے ہیں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے شجر پاک کی تاثیر بھی یہ ہے اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے زبانوں میں سلاست عطا کرتا ہے رزق میں برکت دیتا ہے اس لیے کہ ہمارے آپ کے دوسروں کے نصب کا تو چھوڑو کائنات کا جو سب سے افضل وعالی رسول ہے اس کے شجر نصب میں بڑی تاثیر ہے میں آپ کو یہ بتاؤں اس نور نے جو منزلیں تیہ کی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو منزلیں ہیں جبین آدم میں آئے اب جب دنیا سے جب جنت سے اتھر کر دنیا میں آئے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نور لے کر یہی دنیا میں آئے یہاں جب آئے ساڑھے تین سو سال تک حضرت ہوا سے الگ رہے پھر اس کے بعد ملاقات ہوئی حضرت آدم علیہ وسلم کی توبہ بھی قبول ہوئی مصطفی کریم کے وسیلے سے حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے ہی آدم علیہ وسلم کی توبہ قبول ہوئی اللہ رب العزت نے دونوں کو ملایا شوہر اور بیوی کو جن کا نکاح جنت میں ہو چکا تھا دنیا میں آنے کے بعد ساڑھے تین سو سال تک مل نہیں سکے لیکن عرفات کے میدان میں دونوں کی ملاقات ہوئی اب اس کے بعد سلسلہ چلا ہے آدم علیہ وسلم کی عمر مبارک تقریباً ہزار سال کی ہوئی کتنے ہزار سال کی بے شمار اولاد آپ کی ہوئی آپ کی اولاد میں ایک ہونہار اور صالح فرزن پیدا ہوئے جن کا نام شیس رکھا گیا وہ ابھی نبی ہوئے جب حضرت شیس علیہ وسلم پیدا ہوئے تو آدم علیہ وسلم کی پیشانی میں ہلکا پنایا شیس کی پیشانی چمکنے لگی حضرت آدم علیہ وسلم سمجھ گئے نور مصطفیٰ منتقل ہو کر شیس کی پیشانی میں آ گیا ہے حضرت شیس علیہ وسلم کی جبین مبارک چمکتی تھی میرے عزیزو یہ چمک جو ہے حضور کے سارے آبا و اجداد میں پائی گئی سارے حضور کے جتنے باپ آدم علیہ وسلم تک آتے ہیں نصب میں سب کی پیشانیاں چمکتی تھی حضرت شیس علیہ وسلم سے یہ نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یانش میں آیا یہ یانش حضرت شیس علیہ وسلم کی اولاد میں سب سے بڑے تھے اور سب سے زیادہ پریزگار اپنے باپ کے وفادار اتنے عالی اخلاق تھے ان کو دیکھ کر کے بھی شیس علیہ وسلم نے تربیت کی الگ سے ان کی تربیت کی اور بتایا کہ بیٹا تمہارے پاس اللہ نے ایک بہت بڑی امانت رکھی ہے تم ادھر ادھر نظر نہیں کروگے تمہارا ہر عزو تمہارا ہر لمحہ پاک ہونا چاہیے اس لئے کہ تمہارے پاس اللہ کی ایک بہت بڑی امانت دیکھیں اس امانت کو ہر باپ نے محفوظ رکھا اور تربیت بھی ویسی کی حضرت یانش کے بعد ان کے بیٹے قینن تھے قینن کی پیشانی پاک میں وہ نور مصطفیٰ منتقل ہوا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کی یہ منزلیں ہیں جو سفر کر رہی ہیں نور خدا چلتا ہوا آدم کی جبی میں جبین آدم سے شیس کی جبی میں جبین شیس سے یانش کی جبی میں جبین یانش کی سے قینن کی جبی میں اور یہاں قینن کی جبی سے پیشانی سے حضرت محلیل کی جبین پاک میں آیا محلیل سے یرد میں یرد سے ادریس میں ادریس سے ادریس علیہ السلام کا نام متوشلخ بھی ہے متوشلخ سے یہ نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم لامک میں آیا لامک سے حضرت نوح علیہ السلام جو حضرت نوح علیہ السلام اولاد آدم میں دوسرے رسول بھی ہیں نوح علیہ السلام کی جبین مبارک خوب چمکتی رہی اور پھر یہ نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بیٹے سام میں آیا سام سے یہ نور ارفقشز میں آیا ارفقشز سے پھر شالخ میں آیا شالخ سے پھر عیبر میں آیا عیبر سے یہ نور فالخ میں آیا فالخ سے یہ راعو میں آیا راعو سے یہ ساروخ میں آیا ساروخ سے یہ پھر ناحور میں آیا ناحور سے پھر تاروح میں تاروح سے پھر یہ جبین نور مصطفی سیدنا ابراہیم خلیل اللہ کی پیشانی میں آیا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام تو تسلیم کی پیشانی مبارکہ خوب جگمگاتی رہی آپ نے دو شادیاں کی ہیں سارا سے بھی حاجرہ سے بھی حضرت سارا سے عساق علیہ السلام پیدا ہوئے لیکن یہ نور منتقل نہیں تھا ابراہیم علیہ السلام نے حاجرہ سے نکاح کیا سلام اللہ علیہہ حضرت حاجرہ سے بیٹے پیدا ہوئے اسماعیل علیہ السلام پھر یہ نور مصطفی جبین اسماعیل میں آ گیا حضرت اسماعیل علیہ السلام سے پھر یہ نور مصطفی صلی اللہ علیہ السلام نابت میں آیا نابت سے یشجب میں آیا یشجب سے تیرہ میں آیا تیرہ سے ناحور میں آیا ناحور سے مقوم میں آیا مقوم سے ادد میں آیا ادد سے ادنان میں آیا ادنان سے پھر معد میں آیا معد سے نظار میں آیا یہ سب میں میرے رسول پاک کے آبا و اجداد کے نام پڑھ رہا ہوں ہر نام پر آپ رضی اللہ عنہ کہیں علیہ السلام کہیں اللہ ان پر سلامتی بھیجے اب میں نے سنایا ادنان تک یہ نور مصطفیٰ منزلیں تیہ کرتا ہوا تشریف لایا ادنان سے پھر ماد میں معج سے نزار میں نزار سے مدر میں مدر سے الیاس میں الیاس سے مدرکہ میں مدرکہ سے خزیمہ میں خزیمہ سے کھنانا میں کھنانا سے نظر میں نظر سے مالک میں مالک سے فہر میں جن کو قریش کہا جاتا ہے قریش سے غالب میں غالب سے لعی میں لعی سے قعب میں قعب سے مرہ میں مرہ سے کھلاب میں کھلاب سے قسعی میں قسعی سے عبد مناف میں یہ نور آیا عبد مناف سے یہ نور مصطفیٰ منتقل ہوتے ہوئے سیدنا حاشم کی جبین پاک میں آیا سیدنا حاشم سے منتقل ہوتے ہوئے مصطفیٰ کا نور سیدنا عبد المطلب میں آیا عبد المطلب کی پیشانی سے یہ منتقل ہو کر آپ کے فرزند عرجمن سیدنا عبداللہ کی پیشانی میں آیا سیدنا عبداللہ کی جبین مبارکہ سے یہ نور منتقل ہو کر کے رجب کے مہینے میں بی بی آمنہ کے شکم مبارکہ میں آیا سیدہ بی بی آمنہ کے شکم مبارکہ رجب کو مہینے میں یہ نور مصطفیٰ منتقل ہوا نا ماہ ان کی ماہ کو سعادتیں بخشتا رہا نہ ماں ان کی ماں کو اروج بخشتا رہا نہ کوئی درد نہ کوئی گرد نہ کوئی فکر بی بی آمنہ کو ہر طرح کے دردوں سے آزادی تھی بلکہ انہیں کبھی بوجھ بھی محسوس نہیں ہوا یہ نور مصطفیٰ بی بی آمنہ کے بطن سے بارہ ربی الاول کو اس فرش گیتی پہ جلوگار ہوا آئی نئی حکومت سکہ نیا چلے گا عالم میں رنگ بدلا صبح شب ولادت میں نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ منزلیں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ آپ کا شجرہ نصب بڑی برکتوں والا ہے کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے وَتَقَلُّ بَقَفِ السَّاجِدِي اے رسول ہم نے آپ کے نور کو آپ کے نطفے کو ہمیشہ سجدہ کرنے والوں میں رکھا ہے سجدہ کرنے والوں میں رسول پاک کے نور کو رکھا گئے